السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹیک ہوں کے خیالی ایسے ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کو ایک نیو ریسی پی سکھاؤں گی آج میں آپ لوگوں کو چٹ پٹی سی چٹنی بنانا سکھاؤں گی جب آپ لوگوں کا سالن کھانے کو دل نہ کریں تو اس ریسی پی کو آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو چاہیے ہرہ دنیا پودینہ ہری مرچیں امریکہ پل اس کے علاوہ وائٹ ویننگر یہ چار چیزیں آپ لوگوں کو چاہیے اور مزیدار چٹنی آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کو پیس دیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں نے ہرہ دنیا ڈال دیا اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس میں ڈال دینے ہیں پودینہ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں پانی کا ایک کترہ بھی نہ ہو اچھے طریقے سے واش کر کے اس کا تمام پانی نکال دینے ہیں پودینہ ڈال دیا ہری مرچیں ڈال دی اس کے علاوہ امدی کا پلپ ایٹ کر دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے وائٹ ویننگر ٹھیک ہے پانی آپ لوگوں نے ایٹ نہیں کرنا بلکہ اس کی جگہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا وائٹ ویننگر ایٹ کرنا ہے اس سے ہماری چٹنی آپ لوگ جتنے دن رکھیں گے بلکل بھی خراب نہیں ہوگی تو ماشاءاللہ سے میں نے اس میں ڈال دیا اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے پیس دیں گے ٹھیک ہے تو تھوڑی دیر آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے پیسنے ہیں پیسنے کے بعد میں نے ایک پینڈ میں آئی لے دیا اس میں میں نے زیرہ ڈال دیا ایک چمچ ٹھیک ہے زیرے کو ایک منٹ پکائیں گے اس کے بعد چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف جب زیرے کی اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے تو ماشاءاللہ سے زیرے کی بہت اچھی خوشبو آنے لگ گئی ہے اب ہم اس میں چٹنی ایڈ کر دیں گے جس کو میں نے پیس کے رکھا تھا یہ آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کر دینی ہے بہت ہی امیزنگ طریقے سے تمام چٹنی کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا اچھے طریقے سے اب ہم اس کو پکائیں گے اس میں کچھ آپ لوگوں نے پاورڈر مسالے بھی ایڈ کرنے ہیں جس سے اس کے ٹیسٹ میں اضافہ ہوگا تو ماشاءاللہ سے دو منٹ میں نے اس کو پکائیا اور آپ لوگ اس کی لکھ دیکھ رہے ہوں کہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے کٹیوی لال مرچیں کالی مرچیں ہسپے ذائقہ نمک ٹھیک ہے اس سے اس کے ٹیسٹ میں اضافہ ہوگا تو یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے بھوننا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ کوئی قصر نہ چھوڑا کریں بہت ہی امیزنگ طریقے سے میں نے اس کو بھوننا ہے آئل سیپریٹ ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ چٹنی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے تو اب آپ لوگوں نے فلیم کو بند کر دینا ہے اور اس کو نکالنے کے ٹھیک ہے جس بھی برتن میں آپ لوگوں نے نکالنا ہو وہ برتن بلکل ڈرائے ہونا چاہیے اس میں پانی کا ایک کترہ بھی نہ ہو تو ایسے آپ لوگوں نے نکال کے رکھ دینا ہے اور ایک ہفتے سے دو ہفتے کے درمیان آپ لوگ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی جتنے دن بھی آپ لوگ اس کو رکھیں گے تو ماشاءاللہ امیزنگ لوگ آ چکی ہے ہماری چٹنی بلکل تیار ہو چکی ہے ایک نئے انداز سے آپ لوگوں نے ایک بار اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے ریسی پی پسند آئے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ کل نیو ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ